اور ہم خبر دلی سے یہاں مزورم کی لڑکی کا مدر کر دیا گیا پولیس کے مطابق پڑوسیوں سے ملی سوچنا کے بعد جب پولیس منرکہ کے ایک فلیٹ میں پہنچی تو وہاں ایک لڑکی پڑی تھی لڑکی کی لاش پڑی تھی خون سے لفت اب تک ملی جانکاری کے مطابق لڑکی اپنے وائی فرنڈ کے ساتھ لیو ان میں رہ رہی تھی وعدات سے پہلے دونوں کا جھگڑا ہوا تھا پولیس آروپی وائی فرنڈ کیا تلاش کر رہی ہے لڑکی کی ہتیہ کے ویروت میں آج دلی کے وسنت ویہار پولیس سٹیشن کے باہر زبردست ویروت پرداشن ہوا ہے لڑکی کا نام جولیٹ ہے سوال یہ کہ آخر جولیٹ کے قتل کے پیچھے کون ہے کیا اس کے وائی فرنڈ نے اس کی ہتیہ کی کیا ہے یہ پورا معاملہ پولیس فلال تحقیقات کر رہی ہے دلی کے منرکہ میں رہنے والی میزورم کی چوبیس سال کی لڑکی کی ہتیہ کر دی گئی اس لڑکی کے سر پر چوٹ کے نشان بھی لے ہیں اور فلحال ہتیہ کا شک وائی فرنڈ پر جتایا جا رہا ہے دیکھئے ہمارے سنباداتا محیط ملہوترا کی ایک رپورٹ دلی کے منرکہ میں ایک چوبیس سال کی نورثیست کی رہنے والی لڑکی کی ہتیہ کر دی گئی اور ہتیہ کا شک اب تک اس کے لیوین پارٹنر پر ہے جو کی اس گھٹنا کے بعد سے پرار چل رہا ہے یہ پورا معاملہ گروار کی رات کو تب پتہ لگا جب منرکہ گاؤں سے دلی پولیس کو ایک پی سی آر کال ملی اور دلی پولیس کو بتایا گیا کہ ایک میزورم کی رہنے والی لڑکی کی لاش اس کے گھر میں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی بسند ویہار تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور موقع پر پہنچ کر جب تبتیش کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ جو لڑکی ہے وہ میزورم کی رہنے والی ہے چوبیس سال اس کی عمر ہے جولیٹ اس لڑکی کا نام ہے اور یہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ورندر نام کے لڑکے کے ساتھ لیوین ریلیشن میں رہ رہی تھی اور اس گھٹنا کے بعد سے یہ جو لڑکا ہے ورندر جس کا نام ہے وہ فرار بتایا جا رہا ہے پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لڑکی کے شریر پر کئی گھہرے جکم ہیں اس کو کافی بری طرح سے پیٹا گیا ہے مارا گیا ہے کسی ہتھیار سے کسی وجہ سے پولیسی مان کر چل رہی ہے کہ شاید ان دونوں کی بیچ میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا جس کے بعد ورندر نے ہی گھسے میں آ کر اس لڑکی کی ہتھیا کر دی ہے ورندر پچھلے کچھ دنوں سے لیوین ریلیشن میں اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس پر ہی فلال ہتھیا کا شک ہے اور اس کی تلاش کے لیے دلی پولیس کی کئی ٹیمیں کام کر رہی ہیں دلی سے کیمروین پرکاش کمار کے ساتھ محیط ملوترا